ہیلو گایس تو کیسے ہو سوا اب امید کتا آپ سے لوگ بڑھی ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا بیسٹ گن جو کہ آپ ایکوپ کر سکتے ہیں پب جو مل میں ہو کومن گن یہاں پہ میں ڈروپ کی گنز کی بات نہیں کروں گا جو جیادا ہے ٹائم ویسٹ کرتے ہو جیادا ہوں گا بولتے ہیں لیسے سٹارٹ آئر ان دس وڈیو تو گئیس پہلے بات کر دیتے ہیں کون سی گنز ہے ٹاپ 3 گنز بتاؤں گا اس میں ایک دو پلس بونس گنز برییں گی جو کی یہاں پہ لانگ این میڈیم رینج میں کام آتی ہیں یہاں پہ میں ایسی گنز نہیں بتاؤں گا جو کی ڈروپ میں ملتی ہے ایم ٹو فور اور کارن انٹیٹ یہ سب نہیں بتانے والا سو جانرل ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی نمبر ون گن پہ جو نمبر ون گن جو میں ریکمنٹ کرتا ہوں وہ پرسنلی یوز بھی کرتا ہوں وہ ہے ایم ٹو سکسٹین اب کیوں گائز یہ گنہ میں کو بیس لگتی ہے کیوں کی آر اس کی رینج بھی اچھی آپ اس کو شورٹ میں بھی ڈیوز کر سکتے ہو اگر آپ کے باس کوئی اور گن نہیں ہے اس کے لئے ریکوائل کنٹرول آپ ارامز کر سکتے ہو اس گن کا تو ہاں میں تو بولتا ہوں اس کو نمبر ون پہ رکھنے والا ہوں لیکن جو سیکنڈ نمبر کی گن ہے گائز وہ بھی نمبر ون کے برابر ہے وہ ہم لوگ کی ڈی پی ٹوئنٹی ایٹ اب ڈی پی ٹوئنٹی ایٹ کیوں 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 بھییا اس کی ریکوائل تو کچھ ہے نہیں ڈی پی ٹوئنٹی ایٹ میں آپ سکس اکس آ کے بینہ مطلب ریکوائل کچ نہیں کنٹرول کرنا پڑے گا پیاس اس کو مار لوگے جائروں کی بھی جو اتنی آپ ایڈیل سے اس کو کنٹرول کر لوگے تو میں جو ریکمنٹ کرتا ہوں سیکنڈ گن وہ میری حساب سے ڈی پی کے لام اور کوئی ریکمنٹ نہیں نہیں کر سکتا کیونکہ ڈی پی میں کوئی ریکوائل نہیں ہے ٹھیک ہے اور ڈی میج بھی اچھا ہے اس سے آپ ایک بار میں ہی پوری سکاوٹ کو وائب کر سکتے ہو سو یہی ریزن ہے میں آپ کو ڈی پی ریکمنٹ کرتا ہوں آپ چلتے ہیں آپ ملیس کی تھرڈ گن پ سو تھرڈ گن جو میں ریکمنٹ کرتا ہوں وہ اسکارل ایسا کیوں ویسے مجھے اسکارل اتنی پسند نہیں ہے بہت آپ اسکارل کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ آپ اسکارل کو لانگ شورٹ اینڈ میڈیم رینج میں یوز کر سکتے ہو اور اسکارل گائز نورملی اتنی اچھے گن نہیں ہے کیونکہ ریکوائل بہت ہی یاد ہے اس کی آواز سے سب لوگ سن لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک اور گن ریکمنٹ کرتا ہوں جو کہ یہ ایم فور ای ون اب مجھے یہ گن پرسنلی سنگل پہ ب سکروٹ ہے تو آپ چلتے ہیں اپنی سورٹ رینج کی گنز کی ارو دیکھو دو سلوٹس ہوتے ہیں ایک پسٹل کو ہوتے ہے ایک ساٹ، میڈی آیا اچھے ایک ساٹڈ میں조ش deepen اس نے کہو کو بتا دیا اب شوٹ رینج کی بارے بات کرتے ہیں تو شوٹ رینج کی جو گنس میں ریکمنٹ کرتا ہوں وہ ہے پہلے نمبر بنتے آیا جاتا ہوں تو نمبر بنتے ہو میں ریکمنٹ کرتا ہوں وہ ہے ایک ایم اب کیوں ایک ایم کیوں بھائی ریکوائل پہلی بات اس کا بھلے ہی زیادہ ہے لیکن آپ ایک ایم 3x ریکوائل کنٹرول کر سکتے ہو 4x بھی کنٹرول کر سکتے ہو 6x بھی اگر آپ ریکوائل ماسٹر کر لیے تو اور ڈیمی بھائی اس کا بہنکر ہے تھوڑے سے بولٹس میں پوری سکورڈ آپ وائپ کر سکتے ہو تو ہاں میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک ام لو اور اسی نمبر ون پہ ہی میں ایک اور گن ریکمنٹ کرتا ہوں جو کہ ہم لو کہ ڈی پی ٹنٹی اے جس کو میں نے میڈیا میں رانج میں آپ کو بتایا تھا اب یہ کیوں بھائی ڈی پی ٹنٹی ایٹ نا اس کی ڈی میج جادہ بولٹس بیادہ ہے بھلے ریلوڈنگ ٹائم لیٹ ہے لیکن میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ام اور ڈی پی ٹنٹی ایٹ میلی ڈی پی ٹنٹی اٹھا لینا یہ میری ریکمنٹیشن ہے اب چلتے ہیں نمبر سیکنڈ گن پہ جو کہ بہت ہی اچھی وہ ہے ہماری ایم سیون سکس ٹو اب یہ گن آپ کو بوٹس کے باس بہت ساری مل جائیں گی تو یہ نورملی آپ کو مل سکتی ہے تو ایم سیون سکس ٹو کیوں کیونکہ ایک ام کے بعد جو گن آتی ہے نا جو کہ بھین کر ہوتی پب جی میں وہ ہے ہماری ایم سن سکس ٹو تو میں تو بس یہ ریکمنٹ کرتا ہوں اس کی ڈیمیج بھی اچھا ہے ریکوائل ب ڈیس کے ایرن سائٹ سے آپ اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں ایک ایم میں بھی ایرن سائٹ سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہاں اب چلتے ہیں نمبر ثری گن کیو جو کی مست ہے تو گئیس نمبر ثری گن جو کی میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں پرسنلی یوز بھی کرتا ہوں وہ ہے ہماری پیاری یو ایم پی 45 اب میں مجاک کر رہا ہوں بھائی یو ایم پی 45 بھی ہے لیکن ٹومی گن بھی ہوگا ہی تو میں ریکمنٹ کروں گا اگر آپ کو دونے گن مل جائے تو دونے میں سے آپ کو � چلتے ہیں کیوں کیوں کی ٹومی گنز میانس میں آپ کو ابھی یہ پورانے نام بتا رہا ہوں تھومسن اٹھا نہیں تھومسن اس ایم جی تھومسن اٹھانا بہت جلری ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ اس سے میں نے ایک ویڈیو دکھا جس میں ایک بان نے پورے سکورڈ وائپ کر دی تھی اور پرسنلی میں بھی اس سے بہت ساری سکورڈ وائپ کر چکا ہوں تو ہاں میں اس کو بہت یہاں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو اور ایم پی 45 بھی کچھ بیکار نہیں باتیار ایم پی 9 اچھی نہیں ہے کیونکہ ایم بھی 9 ہوتی نا تم اس کو پک کا بتانو سیکنڈ پر تو رکھی دیتا لیکن new mp45 پر کچھ بیکار نہیں ہے تو گائز آج کی سوڈیو بس اتنی tricks and tricks بتانا چاہتا آپ لوگوں کو گن سیلیکشن سے لے کے ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہم سے کوششن پوچھا تو تو ہم نے آپ کے لیے گائیڈ لیتے آئیے so guys thank you guys so much for watching and i'll see you guys in next one peace out